آئیے اب میں آپ کو کربلا کا راست ہوں حسین کعباز کی روح لے کے کربلا آگئے اب توحید مکہ نہیں کربلا میں مکہ میں اللہ کا گھر ہے جو حج پہ جائے گا وہ گھر چومے گا نہیں 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 مجھے لطفی نہیں آیا جو حج پہ جائے گا گھر چومے گا میں اس بندے کی ساری صدقی غلامی کروں گا خرچ میں کرتا ہوں میرے ساتھ کربلا جاؤ حسین کی ذری پہ سامنا لکھا ہوا ہے مان زار الحسین فقط زار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں اللہ کی زیار مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ ہے نجف اشرف ہے مشہد مقدس ہے ایک عرش معلہ ہے ایک کربلا معلہ ہے علمہ ایروان کہتے ہیں معلہ کہتے ہیں جہاں اللہ ہو حسین مدینہ سے رسالت لے کے چلے مکہ سے توحید لے کے چلے آب میں تجھے حسین کا لشکر دکھاؤں اب حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چل پڑے بابا تنویر شاہدی آخری بندے تک جتنے عزدار بیٹھو ایک لمحے کے لئے موسم کو بھول کے تمہیں بی بی کا واسطہ اس سطر کی قیمت ادا کرنا آخری حجت نے کہا آنا ہے کعبہ میں حسین روح لے کے چلا گیا وہ واپس لے کے آئے گا زندہ بات جو بندہ اس بات جب بولا میں شکریہ دا کروں کعبہ پھر زندہ ہوگا جب حجت آئے حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کبھی اس انداز سے حسین سننا کبھی اس رنگ سے حسین سننا غریب حسین غریب حسین غریب حسین آمد تجھے حسین کے اختیار سناؤ حسین نے مٹی کو کر کیا دیا ہے حسین مکہ سے کعبہ کی روح کو لے کے کربلا آگئے حسین نے کربلا کے عشق کا کعبہ بنایا حسین نے کہا تقابل تیرے گھر کا اور میرے گھر کا نہیں تو نے بنایا تھا اپنی مرضی سے میں نے بنایا اپنی مرضی سے تو نے مزدوری کروائی تھی نبیوں کی میں حسین نے بنائی ہے عشق کی دیواریں کھڑی کی ہیں حسین نے کہا تقابل نہیں تیرا بھی گھر ہو گیا اب میرا بھی گھر ہو گیا اب حسین بے وطن نہیں اب حسین کا اپنا گھر ہو گیا اب حسین یسرب سنی پہچانا جائے گا حسین کربلا سے پہچانا جائے گا ادھر مکہ سے آواز آئی میرے گھر آؤ پچھلے گناہ معاف ہوں گے حسین نے کہا کربلا آؤ اگلے بھی معاف ہو گئے نہ 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 جو ہاتھ اٹھے ہیں میری دل سے دعا ہے اسی سال یہ ہاتھ حسین کی ذرنی پہ ہو خدا نے کہا میرے گھر آنا ہے تو شرط ہے امیر ہو تو آنا استطاعت ہے تو آنا مستطی ہو تو آنا مکروض ہو نہ آنا بیٹی بھی آنے والی ہے نہ خدا نے کہا میرے گھر امیر ہو تو آنا حسین نے کہا تُو غریب ہے کرزہ لے کیا واپس میں حسین کرو وہاں وہاں امیر جانے شروع ہو گئے مچو جہے ہیں بات کی جانب سے وہاں امیر جانے شروع ہو گئے حسین ہے یہاں غریبوں کی نگری بنائی ایک بند نے میرے معصوم امام سے آگے پوچھا اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام نے کہا تُو نے غلط سنا ہے اس نے کہا میں بھی سوچ رہا تھا ایک سفر سے گناہ ہوگی معافی کیسے ہو سکتی ہے امام نے کہا کربلا جانے سے نہیں کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس نے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے زکاة دینے کے بعد قبول ہوتی ہے کربلا کی زیارت قبول پہلے سلام آمے امام نے فرمائے تُو جنی بتا حسین کی ذری کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضرور ہے تو نیت کر معصوم فرماتے ہیں کوئی کربلا جانے کربلا جانے کا تعلق پیسے سے ہے ہی نہیں بے وکوف ہے وہ بندہ جو کربلا کے لئے کمیٹی ڈالے کربلا جانے کے لئے تعلق نیت سے صرف کہہ حسین میں آنا چاہتا ہوں کاملو زیارت سے لے کے روایت پڑھتا ہوں معصوم فرماتے ہیں اللہ اس نیت کے وضع دو فریشتے خل کرتا ہے اسے کہتا ہے اس نے کر لی ہے کربلا جانے کی نیت پہلے کا کام یہ ہے اس کے گناہ مٹا دوسرے کا کام یہ ہے اس کے روزی کے سباب مہیا کر کیونکہ اب اس کا فریشت میں نام آ گیا ہے حسین نے عشق نگری عباد کی وہاں امیر جاتے رہے زمانے نے اختیار حسین پڑھے ہی نہیں کہ حسین کے اختیار کیا ہے اختیار حسین پڑھو تو فتوے کی کمان میں کفر کا تیر آجا کہاں جا کے حسین پڑھے اور کہاں جا کے حسین سنائیں اتنا مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک لمحے کے لئے پرواز کرواؤں اس کے پاس پوری طاقت تھی ہے اور رہے گی اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں وہ سب سے طاقتوار ہیں اس نے اتنی طاقت ہونے کے باوجود بابا تنمیر شاہ جی اس نے سوالاک روحیں علیہ السلام کی آمد تک اس نے نظر ماری ایک لاکھ چوبیس ہزار اس نے لہدہ کیے انہیں اس نے خزانہ قدرت میں چھپا لیا اور یہ بھی کوئی تیہ نہیں ہے کہ آدم کتنے آئے ہیں محصول فرماتے ہیں دس لاک آدم اور دس لاک آلم ہیں اس میں سے ہم پتہ نہیں کس آدم کی اولاد یہ سلسلہ کب سے ہے کب تک رہے گا اس میں تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی آدم سے لے کے قیامت تک نظر ماری سوالاک روحیں جو جوان بیٹھے ہو صرف سوالاک ایک لاکھ چوبیس ہزار گینے جا سکتے ایک لاکھ چوبیس ہزار بچائے انہیں خزانہ قدرت میں بچا لیا پھر اس ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے ایک اٹھایا ایک قبیلے میں بھیجا پھر انتظار کیا پھر تھوڑے عرصے بعد دوسرا علیہ السلام پھر تیسرا علیہ السلام وقت گزارتا گیا علیہ السلام بھیجتا گیا علیہ السلام جس قبیلے میں بھیجا وہ قبیلہ پاک نسل پاک ماں پاک باپ پاک پھر علیہ السلام بھیجا علیہ السلام بھیجنے کی بھی شرطیں رکھیں ماں بھی پاک کروں گا باپ بھی پاک کروں گا پھر اس گھر میں علیہ السلام بھیجوں گا ادھر سوالاک علیہ السلام بھیجے اس نے خزانہ قدرت کو یوں جھاڑا اس نے کہا اب میرے پاس علیہ السلام کوئی نہیں جتنے تھے میں نے بھیج دیئے یہ تھا اس کا اختیار جو سب کچھ کر سکتا ہے اٹھائیس نے جبکہ میرا بادشاہ حسین مدینے سے نکلا دو محرم کربلا پہنچا حسین نے بہتر علیہ السلام کر دی نہیں 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 اس لطف پہ نہیں آیا اس نے سوال آکھ علیہ السلام قبیلے دیکھ کے حسین نے نہ قبیلہ دیکھا نہ مذہب دیکھا بندے پریشان ہو کے آنکھیں بھار کے جو جیسا مجھے دیکھ رہے ہیں کہ حسین نے مذہب کیوں نہیں دیکھا آو جاؤ جا کے کتابیں پڑھو کربلا پڑھو مقتل پڑھو شبِ اشور حسین دیکھ رہا تھا حسین نے دیکھا جان حبشی نوکر اور یہ ڈریکٹر حسین کا نوکر بھی نہیں حسین کے نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا حبشی تا حسین نے جان کی آنکھوں میں آنسوں دیکھے حسین نے کہا کیوں رو رہا ہے اسے کہا کاش میں بھی ادھر ہوتا حسین نے کہا کس کو مانتا ہے اسے کہا عیسیٰ کو پھر میں کیا سمائیتا ہے اسے کہا علیہ السلام حسین نے کہا آج سے تو بھی علیہ السلام ہے جا پھر آج سے تو بھی حسین نے بہتر علیہ السلام کیا اگلی سطر پہ جتنے بول رہے ہو اتنے پھر مجھے جواب دے دینا سطر ہے پہاڑ سے وزنی نبی کے پاس جتنے آئے رضی اللہ بنے نبی نے رضی اللہ بنائے ہیں علی نے رضی اللہ بنائے کیا کہنے حسین تر اختیار کے تُو نے نوکر بھی علیہ السلام کر کے زمانے کو بتا دیا علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا پھر میں حسین نے ایک بھی رضی اللہ نے کیا بسم اللہ سرکار نبی نے سارے رضی اللہ حسین سارے علیہ السلام بسم اللہ سرکار حور آیا تھا اس محرم کی رات حسین کے دروازے پہ دستک دی حسین کے دروازے پہ دستک دی حسین نے فوراں کا حور تلوار لے فوراں میدان میں جا آؤ سارا مجمع جا کے حسین بادشاہ کی تحلیز پہ سجدہ کریں میرے مالک حور نے پچھنی ساری نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھیں ہیں اس کی پچھنی نمازوں کے اسے کوئی فائدہ نہیں ابھی ابھی تیرے خیمے میں آئے ایک نمازی سے اپنے پیچھے پڑھنے دے حسین نے کہا میں پڑھوا بھی سکتا تھا وہ پڑھ بھی سکتا تھا اگر حور میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونگتے رہتے حور کو وہ نماز بچا گئی حور کو وہ نماز بچا گئی حور کو وہ نماز بچا گئی میں حور کو میدان میں بھیج کے بتا رہا حور کو حور کی عبادتیں نہیں حسین کی محبت بچا تول دی حسین کربلا حسین یوں آؤ جتنے بھی نوجوان بیٹھو جن کا انٹرنیٹ سے تعلق ہے جاؤ جا کے سرس کرنا کربلا کا جغرافیہ پچاس لاکھ زیادہ سے زیادہ آبادی جو آ سکتی ہے ستر لاکھ ستر لاکھ سے زیادہ آبادی کربلا کے شہر میں رہی نہیں سکتی حسین ہر سال کبھی تین کروڑ کبھی چار کروڑ ابھی حج سے حاجی واپس آ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ ریکارڈ پچیس لاکھ خدا نے حج میں بلائی شرطیں رکھیں میرے گھر آ رہے ہو مہمان ہو میرے لیکن شرط ہے لباس ایک بہن کیا نا سر منڈوا کیا نا میرے شہر میں آو گا میں پہلے بتا رہا ہوں میں بیدان میں سلواؤں گا کھولے آسوان کے نیچے سونا پڑے گا تو امیر بھی ہے بغیر بستر کے لیٹے گا جب تو حیرام باندھ لے گا پھر تو انہیں سرمانی لگانا تو انہیں آئینہ نہیں دیکھنا تو انہیں خوشبو نہیں لگانی تو انہیں تنکانی توڑنا تو انہیں مچھر نہیں مارنا یہ سب کرے گا ترہ حیرام باطل ہو جائے گا پانی مل سکتا نہیں مل سکتا بھوکا رہنا پڑے گا نیچے کچلا بھی جا سکتا ہے بہوش بھی ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے اتنا کچھ کرے گا پہاڑوں کے درمیان دوڑے گا ہامپے گا کامپے گا پھر میں بعد میں فیصلہ کروں گا میں نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا حسین کے کرم نے اگڑائی لی حسین کا جو چار کروڑ میں بھی آ تجھے پانی حسین دے گا آئے آئے تجھے کھانا حسین دے گا تجھے پستر حسین ایک بھی بھوکا حسین نہیں بھیجتا ایک بھی پیاسہ حسین نہیں بھیجتا علمہ عرفان میں نے خود کربلا میں بیٹھے ہوئے ایک عالم دین سے پوچھا تھا ستر لاکھ عبادیس شہر کے لیے بہت ہے چار کروڑ کیسے آتا ہے اس نے کہا جیسے جیسے حسین کے مہمان آتے جاتے ہیں کربلا کھلتی جاتی ہے اگلی ستر اس عالم دین نے کہی ہے اس کی جوتی کو میرا سلام ہے جب تک زندہ رہے گا میرا ہر جملہ اسے سلام کرے گا میں نے کہا یہ کربلا کئی میدان اتنا کھل کیوں جاتا ہے اس نے کہا ہر سال حسین چار چھے کروڑ پندہ سامنے کھڑا کر کے دنیا کو بتاتا ہے محشر کا میدان کیسا ہوتا ہے آئے 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 یہ ہے میدان یہ ہے میدانِ محشر بسم اللہ سے ذری نہیں ہوتی حسین عدل کی مسند میں بیٹھتا ہے منزار الحسین فقط زار اللہ جو حسین کی زیارت کے لیے حسین کی نہیں اللہ کی زیارت کے لیے خبرینی زمانے کو حسین نے مٹی کو کیا کیا خدا نے قرآن کے لیے کہا یہ قرآن شفا دیتا ہے رحمت ہے لیکن صرف مومنین کے لیے یہ آئیت ہے قرآن میں خدا قرآن میں شفا ہے صرف مومنوں کے لیے ظالم کے لیے اس کے پاس خسارے کے علاوہ کچھ نہیں اب مجھے سطر پہ کوئی اگر بندہ فتوے کی دکان نہ کھول لے تو ہم میں سطر کہنے لگا ہوں جو کام قرآن کرتا ہے وہ حسین کے شہر کی مٹی کے ذرے کرتے ہیں قرآن شفا جس کی خاک بھی شفا ہو چلواؤ اس انداز سے اگر کربلا سننے پر تل گئے ہو پھر دو جملے کہوں حسین آئے کربلا میں سانیا نہیں تھا حادثہ نہیں تھا مشترکہ منصوبہ تھا توحید کا حسین کے ساتھ حسین نے معاہدہ سائن کیا ہوا تھا حسین نے کہا تو تو سارے علیہ السلام بھیج جب سارے علیہ السلام تیرے واپس آ جائیں گے پھر میں آوں گا پھر میں تیرا دین نہیں تیرے علیہ السلام بچاؤں گا کیونکہ عالمِ ارواحین میں اس نے نبیوں سے کہا تھا کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے سارے نبیوں نے کہا تھا ہم عشق کریں گے خدا نے کہا وعدہ یہاں امتحان وہاں اس رنگ سے حسین سننا نبیوں نے کہا ہم عشق کریں گے کیونکہ عشق محبت دونوں کے قانون الہدہ ہیں محبت میں مانگا جاتا ہے عشق میں دیا جاتا ہے محبت میں تقاضہ بڑھتا ہے یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے عشق آیا قانون بدلا یہ بھی لے خدا نے نبیوں سے کہا کون ہے جو عشق کرے گا سارے نبیوں نے کہا ہم عشق کریں گے پہلا نبی آدم امتحان دینے کے لئے زمین پہ آیا بیٹا قاتل نکلا خدا نے کہا امتحان نہ دینا جہاں بیٹا قاتل ہو وہاں عشق نہیں ہوتا دوسرا نبی نوہ آگے بڑھا لے مجھ سے امتحان بیٹا باغی نکلا خدا نے کہا امتحان تجھ سے لینا ہی نہیں جہاں بیٹا باغی ہو وہاں عشق نہیں ہوتا نبیوں میں بڑھتا بڑھتا عبراہیم آگے بڑھ گیا اسے کہا میں دوں گا عشق امتحان دلچسپی ہے ذرکار موضوع بس جلدی ختم کر دوں گا مال جان اولاد یہ تین چیزیں عشق میں قربان کرنی پڑتی ہے خدا نے کہا ابراہیم پہلا امتحان دے پہلا پیپر ابراہیم کا مال کا بکریاں دھنبے اللہ کی ایک تصویر سننے کے لئے واقعہ آپ کو یاد فرشتے نے تصویر پڑھی یا سبوہ یا قدوس تصویر اچھی لگی پہلے آدھا ریور دیا پھر پورا دے دیا مال قربان کر دیا اللہ نے کہا پہلے پیپر میں پاس دوسرا پیپر آگا جان کا خدا نے کہا جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا ابراہیم نے لگا دی بے خطر کود پڑا آدش نمرود میں عشق آقل تھی مہوے تماشا لبے بام ابھی خدا نے کہا دوسرا پیپر بھی پاس آلہ نمبروں سے کامیاب تو نے مال کا امتحان دے دیا جان کا امتحان دے دیا سب سے سخت پیپر آگیا اس میں ابراہیم کی سپلی آگئی تیسرا امتحان آگیا اولاد کا اولاد کا امتحان آگیا ابراہیم دو پیپروں سے پاس ہو چکا تھا ابراہیم کو بڑا یقین تھا تیسرا پیپر بھی پاس کر جاؤں گا ابراہیم بیٹے کو لے کے قربان کا کے قریب آگیا ایک لمحے کے لیے ہل گیا ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی اب ابراہیم چھوڑی لے کے کھڑا تھا خدا نے کہا اڑ جا خلیل ہے آشک نہیں آئے آئے تو خلیل ہے آشک نہیں دو پیپر پاس اس کا نتیجہ تو خلیل خلط ملی تجھے آشک نہیں تو ابراہیم کے ہاتھ میں چھوڑی مو آسمائی طرف پھر آشک کیسے ہوتے ہیں فرمائیں انتظار کر دکھاؤں گا ہم نے تیری اس قربانی کو زبہ عظیم میں بدل دیا انتظار کر اس زبہ عظیم کا ہم تجھے بتائیں کہ عشق کا میار کیا ہے میرے مالک میرا عشق کیوں نہیں کامل فرمائیں پٹی کیوں باندھی میرے اللہ میرا بیٹا تھا فرمائیں میری محبت میں دوسری آئی کیوں تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں میں شرکت برداشت نہیں کرتا تیری آنکھوں میں پٹی آئی امتحان ناکس رہ گیا بدل دیا ہے ہم نے بس ایک ایک نبی آتا گیا تفصیل کا وقت نہیں اشرے کا مضمون ہے ایک ایک نبی آتا رہا امتحان نا مکمل امتحان نا مکمل سوال لاکھ نبیوں کے وعدے کی تکمیل لے کے حسین کربلا پہنچے حسین نے لگایا ریت پہ عدل کا ترادل حسین نے کہا تُو نے لیے نبیوں سے امتحان آپ دینے آیا ہوں میں نبیوں سے تُو مانگتا رہا تُجھ سے میں مانگ رہا ہوں کیا چاہیے کبیس انداز میں حسین سنے وہ مانگتا رہا حسین دیتا رہا یہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے وقت اثر کا ہو گیا حسین تنہا رہ گیا نہ نہ مسہیب نہیں فضائل حسین تنہا رہ گیا حسین موہ آسمان کی طرف کیا بدن بلہو ہے زخم ہے حسین موہ آسمان کی طرف کیا حسین نے کہا تُو بھی واحد ہے میں بھی واحد تیرے جیسا بھی کوئی نہیں 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 اب ہر بندہ میرے ساتھ چلے گا یا نہیں جس گلی میں میں آگیا ہوں وہ رستہ ہی بڑھا تنگ ہے وہاں ہر کوئی یقیدہ جائے نہیں سکتا حسین نے کہا تُو بھی تنہا میں بھی تنہا تُو بھی لا شریف میں بھی لا شریف تیرے جیسا بھی کوئی نہیں میرے جیسا بھی کوئی نہیں امتحان لینا تُو نے ہے دینا میں نے ہے میرا امتحان لینا ہے زمین پہ آ جو ہاتھ اٹھے ہوئے احباد شاہ حسین انہا ہاتھ ہوگی خیل میرا امتحان لینا زمین پہ آ میں وہاں نہیں دوں گا یہاں آگے دیکھ نورِ توحید کربلا میں اترا سوالاک نبی کربلا کے ٹیلوں پہ تھے یہاں استغازتے کا ترجمہ ہی بدل دی گیا مدد چاہیے تھی کون سے مخروع ہے جو کربلا میں نہیں آئی ہوا حسین کے قدموں میں لپٹی ہے اجازت میں گر جاؤں زمینے کا میں پھٹوں جنات آئیں نبیوں کی روحیں حسین نے ہر ایک کو پیچھے کیا اب حسین نے سوالاک نبیوں کی طرف دیکھا کوئی ہے جو حصہ ڈالنا چاہے اس رنگ میں حسین سننا کل کو یہ نہ کہنا حسین ہم بھی ہوتے ہم بھی کر لیتے آؤ آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آئے نو کے گھٹنے کربلا پہ ابراہیم کا رخ پھر گیا ہر نبی کا چہرہ پھرا ہوا حسین نے کہا گھبرا ہو نہیں تمہیں بچانے تمہیں آیا ہوں حسین نورِ توحید کی طرف متوجہ ہوئے حسین نے کہا تو بول تجھے کیا چاہیے ابھی حسین مخاطب ہوئے تھے جہا اللہ کا عزلی ترین دشمن ابلیز اڑتا ہوا کربلا کے سہرہ میں آیا اس نے نورِ توحید کو کربلا میں دیکھا اس نے کہا تیرے نبی آروں سے چیر ہوتے رہے تیرے نبی گلیوں میں پتھروں سے زخمی ہوتے رہے تو نہیں آیا آج تو یہاں کیسے اب تمہارے جسم یہاں بیٹھیں گے روحِ کربلا میں ہوں گے اس نے کہا تُو یہاں کیسے نورِ توحید سے آواز آئی جب تُو میری درگاہ سے نکلا تھا تُو نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں تیری انسانیت کو برباد کروں گا میں نے کہا تھا تُو میرا کچھ نہیں کر سکتا ہاں ہاں تُو نے کہا تھا آوازِ قدائی اس کے بھروسے پہ کہا تھا کہاں چلے گئے ہو بندے جن کے دلوں پہ حسیر کی محب لگی ہے اب کوئی بندہ پریشان نہ ہو تو میں جملہ کہتوں مخلوق کے بھروسے کو خدا کہتے ہیں خدا کے بھروسے کو حسیر کہتے ہیں اس کے بھروسے پہ اس کے بھروسے پہ یہ تھا وہ نور جسے میں نے بچا کے رکھا تھا ابلیس نے کہا اچھا تو یہ ہے وہ جسے تُو نے علیہ السلام کے لئے روکا تھا اب یہ کیا کرے گا آواز آئی تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا اس نے کہا سجدے پہ آواز آئی وہاں بھی سجدہ تھا تنانا چھوڑنا تمہیں حسین کا آواز تھا مجھے تنانا چھوڑنا وہاں بھی سجدہ تھا یہاں بھی سجدہ اگلی سطر پھر سمجھنا وہاں میں نے انہیں کروایا تھا یہاں یہ کرزہ واپس کرنے لگا ہے سجدہ تو بڑا آسان ہوتا ہے امتحان کوئی اور لے آواز کو دیکھو ملون بیٹو بھتیجو اور بھانجو کی لاشو کے درمیان لہو سے وضو کرے گا پھر مجھے سجدہ کرے گا ابلیس نے کہا ایسا نہیں طاقت میں نے بھی تجھ سے مانگی ہے محلت میرے پاس ہی طاقت آزمانے دے خدا نے کہا آزم آپری طاقت اسے کہا کہہ سورج کو سوانیزے پہ آئے حسین کے جسم پہ پوری تمازت ڈالے پھر میں دیکھوں گا تپتے ہوئی سورج پہ حسین سعیدہ کیسے کرتا ہے سورج سوانیزے پہ آ گیا پوری کائناہ سے تمازت لپیٹ کے حسین کے جسم پہ ڈالی ادھر ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا نو لاکھ تیر کمانوں پہ آ گیا حسین سعیدہ نہ کرے حسین سعیدہ نہ کرے حسین سعیدہ نہ کرے آدم کا جسم کام پہ نو پھڑکنا شروع ہوا ابراہیم نے کہا حسین سعیدہ کر دے حسین سعیدہ کر دے حسین ہماری نموکتیں بچالے ادھر سے نو لاکھ تیر کمانوں پہ تھے ادھر سورج سوانیزے پہ تھا یا حسین اللہ اکبر کا ادھر حسین کا سر کربلا کی ریت پہ آیا یا ابلیس کربلا سے بھاگا حسین کی آوازہی اب جا کیوں رہا ہے اسے کہا اگر یہ آدم دکھایا ہوتا میکبین سعیدہ سعیدہ کار